اسلام علیکو ویورز کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالی کی فضو ایمان میں ہوں گے تو ویورز آج کی اس سیریز میں میں آپ کو آسمان کے بارے میں بتاؤں گی کہ آسمان کو اللہ پاک نے کس طرح سے بنایا آسمان پہ کون کن رہتا ہے لیکن یہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسی معلوماتی ویڈیو سے آپ جوڑے رہیں اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو لائک اور شیئر بھی کریں تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف پہلے آسمان کا نام رکیہ ہے یہ دودھ سے بھی زیادہ سفید اور نحال سے بنا ہے جنات اس آسمان کے آس پاس پھرتے رہتے ہیں دوسرے آسمان کا نام فیدوم ہے یہ لوہے کا بنا ہے اور اس سے لوہے کی شوائیں نکلتی ہیں یہاں پر جنات کا اختتام ہو جاتا ہے تیسرے آسمان کا نام ملکوت یا ہاریون ہے یہ تامبے سے بنا ہے اور اس کا رنگ تامبے جیسا ہے فرشتے اس آسمان کے آس پاس پھرتے رہتے ہیں چوتھے آسمان کا نام زہرہ ہے زہرہ کا تو مطلب ہی خوبصورتی ہے یہ آنکھوں میں چمک اور تھنڈک پیدا کرنے والی ایسی چاندی سے بنا ہے جو کے نہایت ہی خوبصورت ہے اور فرشتوں کی حد یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے ویور زگلہ آسمان پانچمہ آسمان ہے پانچمہ آسمان کا نام مزینہ یا مسرہ ہے یہ سرخ سونے کا بنا ہے اور اس کا رنگ بھی سرخ ہے یہاں اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے اس کے پیارے لوگ مقین ہیں چھٹے آسمان کا نام خالصہ ہے اور یہ چمکدار شفاف موتیوں سے بنا ہے یہ موتی نہایتی سفید رنگ کے ہیں آخری آسمان ساتویں آسمان ہے ساتویں آسمان کے بارے میں جاننے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میری اس چینل کو سبسکرائب کریں اور جلدی سے ویڈیو کو لائک کریں اگر آپ کو ساتویں آسمان کا نام پتا ہے یا وہ کس طرح سے بنا ہے اگر آپ کو یہ بھی پتا ہے تو آپ جلدی سے ویڈیو کو سٹوپ کریں اور کمنٹ بوکس میں لکھیں ساتویں آسمان کا نام لابیہ یا دائمہ ہے یہ سرخ یاکوت سے بنا ہے یہ نہایتی خوبصورت آسمان ہے اس آسمان کے بعد بیت المامور کا سفر شروع ہو جاتا ہے مطلب اس آسمان کے بعد اللہ تعالیٰ رہتے ہیں تو دوستو آپ سب کو آج کی یہ ویڈیو کیسے لگی کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا میرے چینل کو سبسکرائب بھی کرو بیل آئیکن کو بھی پریس کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جس میں میں آپ سے ایسی کوئی انفورمیشن شیئر کروں گی تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں اللہ تعالیٰ کیفظو ایمان میں رہیں اللہ حافظ